سائنس بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی دور دن پر دن جدید ہوتا جا رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ ڈپریشن کا شکار بھی ہو رہے تھے کاروباری پریشانیوں نے ان کے دماغ کو الجھا کر رکھ دیا تھا یورپ کے چند سائنس دانوں نے اس بات پر غور کیا وہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوں ان کو کچھ ایسے لمحات دیے جائیں جو ان کو تازہ دم کر دیں دن رات محنت کے بعد انہوں نے ایک ایسا راکٹ لانچ کیا جو ان لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اس دنیا سے مریخ پر لے جائے نہ صرف یہ بلکہ اس راکٹ میں ایک ایسی مشین تیار کی گئی جس کے اندر داخل ہوتے ہی لوگ اپنی من پسند دنیا میں داخل ہو جاتے اور اپنی تمام پریشانیوں کو بھول جائیں جب یہ مشین مکمل ہو گئی تو اس کا نام ایمیجنری ورلڈ مشین رکھا گیا لوگ یہاں آتے اس مشین کے اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک خوبصورت دنیا میں چلے جاتے جو ان کے ذہن میں ہوتی وہ خوبصورت ندی بہت رنگ پرنگے پھولوں والے باغ جہاں ارد گرد دتلیاں اڑتی پھڑتی رنگ پرنگے پرندے چہ چہاتے گویا کہ جنت کا سما ہوتا اس کے لیے لوگ بھاری بھاری رقم بھی ادا کرتے لیکن اس چیز کی انہیں کوئی پروانہ ہوتی کیونکہ جب وہ اس مشین سے باہر نکلتے تو خود کو بہت ریلیکس پاتے لوگ جوک در جوک آنے لگے بار بار لگتار ایک دن لوگوں کی اچھی خاصی تدات اس میں پہنچ گئی جس سے مشین اپنا توازن کھو بیٹھی جب اس ایمیجنری ورلڈ میں لوگ داخل ہوئے تو ان کی چھیکنے چلانے کی آوازیں باہر آنے لگیں سائنسان بہت پریشان ہو گئے کہ آخر اندر ہے کیا یہ کیا اندر تو ہر طرف آگ ہی آگ ہے بہت سے خوفناک بچھو کیڑے اور سامپ نہ جانے کیا کیا لوگ خوف صدا ہو کر رہ گئے خوف صدا ہو کر وہ لوگ چیخوں پکار کرنے لگیں بہت سے لوگ مر گئے مشین اپنا توازن کھو بیٹھی لوگوں کو جلد سے جلد یہاں سے نکال لیا گیا جب وہ لوگ باہر نکلے تو وہ حواس باختہ تھے چند لوگ بہت خوف صدا تھے اور باقی پاغل ہو گئے اتنے میں ایک ستارہ اس روکٹ سے آکر ٹکرایا اور مشین ہمیشہ کے لیے وہیں پر تباہ ہو کر رہ گئی سائنستانوں نے سکون کا سانس لیا لیکن اس کی وجہ سے بہت جانی نقصان ہوا جو لوگ بچ کے وہ اس تصوراتی جہنم کو دیکھنے کے بعد ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے اور مسلمان ہو گئے تب ہی نے احساس ہوا کہ اصل سکون صرف اور صرف نماز میں اور اللہ کے ذکر میں ہے